السلام علیکم فرینڈز آج ہمارا سکس نمبر لیکچر ہے آرڈٹنگ کا اس سے پہلے ہم نے پانچ لیکچر کیے ہیں آج ہم ڈسکس کریں گے کہ آرڈٹر کو کیسے اپوائنٹ کیا جاتا ہے پرفارمنس آرڈٹ ریگلیریٹی آرڈٹ اور آرڈٹ کا پروسیجر کیا ہے وہ ہم ساری اس آج کی ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپوائنٹ آف این آرڈٹر کہ آرڈٹر کو کون اپوائنٹ کرتا ہے اور کیسے اپوائنٹ کرتا ہے تو سب سے پہلے آرڈٹس میں بات یہ ہے کہ آرڈٹر کو بورڈ آف ڈاریکٹرز جو ہوتے ہیں کپنی کے وہ اپوائنٹ کرتے ہیں یا بورڈ آف ڈاریکٹرز یا الٹرنیٹیولی جو شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں کیونکہ شیئر ہولڈرز بورڈ آف ڈاریکٹرز کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور پھر ڈاریکٹرز جو ہوتے ہیں وہ کپنی کے جتنے بھی ڈیسیجنز ہوتے ہیں وہ لیتے ہیں اور آرڈیٹر کو جو ہے وہ اپوائنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اینول جنرل میٹنگ میں جب بھی ہوتی ہے اس میں جو بھی کومن شیر ہولڈرز ہوتے ہیں وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کو سیلیٹ کرتے ہیں اور پھر وہ جو ہے آرڈیٹرز کو سیلیٹ کرتے ہیں پھر اس میں دوسری بات جو ہے ریٹائرنگ آرڈیٹر ایک آرڈیٹر جو ہے وہ ریٹائر ہو گیا کپنی سے کرنے کی ضرورت ان کو نہیں ہوتی اس کو ڈائریکٹ وہ اپوائنٹ کر سکتے ہیں لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ اگر ریٹائرنگ آرڈیٹر جو ہے وہ اس کو ریفوز کر دے کہ میں دوبارہ جوائن نہیں کرنا چاہتا تو پھر وہ جوائن نہیں کرے گا وہ پھر جو ہے کسی نئے آرڈیٹر کو وہ اپوائنٹ کریں گے اس میں یہ ایک بات لازمی ہے دوسرا ہمارے پاس ہے پرفارمنس آرڈٹ پرفارمنس آرڈٹ یہ ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ آرڈیٹر ہوگا وہ ایکزامینیشن کرے گا آرڈٹ کرے گا جو کپنی کے جتنے بھی ایکاؤنٹس ہوتے ہیں جتنے بھی اس کی ساری چیزیں ہوتی ہیں پروگرامز فنکشنز آپریشنز منیجمنٹ سسٹم یہ ساری پروسیجر آف دا گورنمنٹ نان پروفیٹ یہ ساری چیزیں وہ دیکھتا ہے گورنمنٹ کا اگر ہے تو گورنمنٹ کی ساری چیزیں اگر نان پروفیٹ ارگنیزیشن ہے تو اس کی ساری چیزیں وہ دیکھے گا اور اس میں وہ دیکھے گا کیا اس کے جتنے بھی ایفیشنسی اس میں ہے ایفیشنسی نہیں ہے کیا اس کے جتنے بھی فنکشنز ہیں وہ ایکٹیولی کام کرتے ہیں ایمپلائمنٹ ریٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے ایمپلائیز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے اس کے جتنے بھی ریسورسز ہیں کیا وہ صحیح طریقے سے یوٹیلائز ہو رہے ہیں یا نہیں یو ہو رہے اس کی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھے گا اور اس پر جو ہے پرفارمنس پیش کرے گا کہ اس کی پرفارمنس کیسی ہے تو اس کو پرفارمنس آرڈٹ کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے ریگولیریٹی آرڈٹ ریگولیریٹی آرڈٹ وہ آرڈٹ ہوتا ہے فائنینشل جتنی بھی آرڈٹ ہوتے ہیں اس کو ہم ریگولیریٹی آرڈٹ کہتے ہیں اس میں کیا دیکھتے ہیں اس کی آپریشنز دیکھتے ہیں organization کی اس کی management collection collection means کہ کہاں سے جو چیزیں ہیں چاہے وہ accounts receivables for example ہو کے cash کہاں سے collect ہوا ہے اس کے جتنے بھی expenses ہیں وہ کہاں پر pay ہوئے ہیں کون کون سے expenses ہوئے ہیں اگر government ہے تو government کا اگر private ہے تو private کا تو اس حساب سے وہ ساری چیزیں وہ دیکھتے ہیں تو اس کو کون سا audit کہتے ہیں اس کو regularity audit کہتے ہیں جو regularity audit ہوتا ہے اس میں یہ ساری چیزیں وہ دیکھی جاتی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ audit procedure ہیں audit procedure کے audit کیسے کی جاتی ہے اور audit میں کون کون سی چیزیں دیکھی جاتی ہے تو ہمارے پاس سب سے پہلے ہم اس کی definition دیکھتے ہیں audit procedure are used to determine the quality of the financial information یہ کسی ہوتا ہے تاکہ اس میں وہ quality دیکھیں کہ کیا ہمیں جو information financial information جو provide کی گئی ہے financial data جو provide کیا گیا ہے اس میں quality کیا ہے کیا وہ ٹھیک ہے qualitative ہے یا نہیں صرف انہوں نے کاغذیں جو ہے وہ اکھٹھی کی ہوئی ہیں اور اس میں کوئی quality وغیرہ نہیں ہے وہ ساری جالی ہیں تو وہ ساری چیزیں دیکھنے کے لیے audit کا جو procedure ہے وہ follow کیا جاتا ہے اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس classification testing classification testing اس طرح ہوتی ہے کہ وہ ہر ایک چیز کو classify کرتے ہیں کس طرح classify کرتے ہیں جتنی بھی ان کی transactions ہوتی ہیں organization کی ان کو classify کرتے ہیں کہ کیا وہ accounting record میں correctly جو ہے وہ classify ہوئی ہے یا نہیں for example current asset کو کہیں fix asset میں تو نہیں لکھا کہیں fix asset کو جو ہے وہ current asset میں تو نہیں لکھا گیا کسی short term loan کو long term loan میں یا اس owner equity یا اسی طرح کے جو ہے وہ کوئی چیز جو ہے incorrect classify تو نہیں ہوئی تو اس کو ہم classification of testing کہتے ہیں اس کے بعد ہے completeness testing completeness testing کا means یہ ہے کہ جتنی بھی وہ transactions ہوتی ہیں اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا وہ completely record ہے یا نہیں کیا اس میں کوئی missing وغیرہ تو نہیں ہے accounting record سے کہیں انہوں نے for example کوئی asset purchase کیا ہے اور اس کی جو ہے record اس کو نہیں کیا یا انہوں نے کوئی payment وغیرہ کی ہے اور اس کو record نہیں کیا تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں یا یہ چیز دیکھتے ہیں کہ کون کون سی چیز اس میں available ہے data for example client کا جو bank statement ہے کیا وہ available ہے یا نہیں کیا اس میں invices جو ہیں وہ available ہے یا نہیں available کوئی data ان کے پاس missing ہے یا available ہے یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں اگر client کا bank statement available نہیں ہوگا تو اس میں بہت ساری چیزیں missing ہوگی کیونکہ ان کو short ہی نہیں ہوگی audit میں کہ کون کون سی چیزیں ہیں کون کون سی چیزیں نہیں ہیں کیونکہ data پورا available نہیں ہوگا تو یہ چیزیں دیکھتے ہیں اس کے بعد ہے cut off testing audit procedure are used to determine whether the transactions have been recorded within the correct reporting period reporting period means جتنا بھی fiscal جو fiscal year ہوتا ہے کیا ایک transaction جو ریکارڈ کی گئی ہے وہ correct period میں ریکارڈ کی گئی ہے یا نہیں اس میں ہمارے پاس جتنی بھی adjusting entries آتی ہیں وہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں for example ہم نے employee کو salary pay کرنی ہے for the month of june ہم نے june کی salary pay کرنی ہے کیا وہ june میں ریکارڈ ہوئی ہے یا نہیں کہیں وہ june سے july میں تو ریکارڈ نہیں ہو گئی کیا اس کو ہم نے یہ چیز exact ٹھیک طریقے سے ریکارڈ ہے یا نہیں یا یہ missing ہے یا misplaced ہے وہ ٹھیک اپنے طریقے سے ریکارڈ for example year to year اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس expenses جو ہو رہے ہیں ہم نے expenses کیے اور expense ہمارا year end ہوتا ہے December for example اور ہم نے یہاں پر ریکارڈ نہیں کیے ہم نے اس کو جنوری میں ریکارڈ کر دیا تو یہ ہمارے پاس report ٹھیک نہیں ہو رہی کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ misplaced ہو جائیں گی چیزیں ایک چیز کا ریکارڈ ایک year میں ہوگا دوسری چیز کا ریکارڈ دوسرے year میں ہوگا تو یہ چیز دیکھتے ہیں کہ کیا ریکارڈ ٹھیک طریقے سے correct recording ہے یا نہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے occurrence testing occurrence testing وہ اس طرح کرتے ہیں کہ audit procedure are constructed to determine whether the transaction that a client is claiming have actually occurred وہ transactions کو دیکھتے ہیں کہ جو transaction client جو ہے کہتا ہے کہ ہم نے ایسا کیا ہوا ہے ہم نے for example fix asset جو ہے وہ purchase کیا ہے تو auditor جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ کیا اس کی recording ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اس کی recording کب ہوئی ہے کتنی جو ہے پیسے for example ہوئی ہے cash کتنا record ہے اس کی price کتنی record ہے یہ ساری چیزیں اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا وہ جو claim کر رہا ہے اس کی جو invices ہیں کیا invices میں جو اس کی specification بتا رہا ہے کیا وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس میں available ہیں یا نہیں ہیں available جو میں نے پہلے بات کر دیا آپ کے ساتھ اس کے بعد ہمارے پاس ہے right and obligation testing right and obligation testing added procedure can be followed to see if a client actually owns all of its asset دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی اس کے rights ہیں owners کے کیا owners نے جو assets اس نے خود purchase کیے ہیں یا اس کو کسی نے purchase کر کے دیئے ہیں یا جو بھی اس نے اس پر جو obligations ہے اس پر کوئی liability ہے یا نہیں liability یا ساری owner equity ہے یا اس کے جو assets ہے وہ کسی اور کے پاس ownership ہے یا جو ہمارا client ہے کیا اس کی ownership میں ہیں تو یہ ساری چیزیں اس میں دیکھتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو last ہے وہ ہے valuation testing valuation testing میں کیا کرتے ہیں وہ valuation کرتے ہیں کس کی ہمارے پاس جتنی بھی liabilities ہوتی ہیں اور asset ہوتی ہیں asset کی valuation کرتے ہیں کہ ہمارے پاس fix asset میں اس کی value کیا ہے machinery کی کیا value ہے furniture کی کیا value ہے building کی کیا value ہے اس ساری چیزوں کی valuation کرتے ہیں کہ کیا جو value record کی گئی ہے وہ value ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک اسی طرح liabilities کی جو valuation کرتے ہیں انہوں نے جو کے loan ہے اس کی valuation کریں گے اسی طرح جو ہے اس کے پاس اور جتنا بھی debts resources ہیں انہوں نے کوئی bonds وغیرہ for example issue کی ہیں اس کی valuation کریں گے کہ کیا وہ ٹھیک طریقے سے record ہے correct recording اس میں ہے book of clients کی اس میں record ہے اس کی ٹھیک valuation ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو یہ تھی آج کی اس لیکچر میں ہم نے یہ ساری چیزیں discuss کی اس کے بعد ہم جو ہے stretchery audit اور اس کے بعد اور بہت ساری چیزیں نیکسٹ ویڈیو میں discuss کریں گے تو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل پر اگر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اسی طرح ہم اور بھی ویڈیوز لاتے رہیں گے آپ کے لئے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ